رنہ دھمبور باگ ابھیارن کو قریب 82 دن بعد پریٹک بھرمن کے لیے کھول دیا گیا ہے نسی ٹی اے کی اور سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق رنہ دھمبور نیشنل پارک میں پریٹن شروع کیا گیا ہے جس کے تحت جپسی میں 3 اور کینٹر میں 10 پریٹکوں سے زیادہ لے جانے کی عنومتی نہیں ہوگی جنگل سفاری کے لیے 10 سال سے چھوٹے اور 65 سال سے ادھیک آئیو والوں کو بھی پرویش کی عنومتی نہیں دی جائے گی حالانکہ پہلے دن نیشنل پارک پریٹکوں کے لیے ترستہ نظر آیا پہلے دن محض ایک پریٹک جنگل سفاری کے لیے پہنچا دلی سے رنہ دھمبور پہنچے پریٹک نے فروری ماہ میں ہی پریجنوں کے ساتھ ساتھ اور آٹھ جن کو گھومنے کی ٹکٹ بک کرائی تھی لیکن کورونا کے چلتے پریجنوں کا معنص بدل گیا پریجنوں کے بنا کرنے کے بعد بے رنہ دھمبور جنگل سفاری کے لیے اکیلے ہی پہنچے انہوں نے کہا کہ ہمیں کورونا سے ڈننی کی نہیں بلکہ لڑنے کی ضرورت ہے آج تقریباً تین مہینے کے بعد میں رن تھموں نے اشتر بار کھلنے جا رہا ہے لیکن سرکار کی طرف سے ایسا کوئی بھی پریاس نہیں کیا جسے ٹوریزم کو بڑھاؤں مل سکے نہ تو انٹری فیس میں کٹوٹی کی گئے گئی ہے تقریباً تین مہینے سے ہمارے ڈرائیور اور وہنمالی کائیڈز سب بیروزگار بیٹھ ہیں آج برتمان میں ہوتلے کھالی ہیں اور آج بکنگ ونڈو کھولی ہے ماتر ایک پریعتک بکنگ کے لیے یہاں پہ پہنچا ہے اور کوئی بھی گیشٹ نہیں ہے اور صاحبنوں کے اباؤں میں تقریباً دس جپسی بھوکا بھی جس میں سے ایک بھی گھڑے ریلیز نہیں ہو پائی ہے میرا زون 3 میں ہے اور میری پہلے سے ہی فیبرری میں میں نے بکنگ کی تھی سات اور آٹھ جون کی اور آج سے پارک جیسے کھلنا تہے تھا تو میں دیلی سے آیا ہوں اور میں ایک پریکٹسنگ اورٹھپیڑک سرجن ہوں تو دیر وز ریسٹکشن ایٹھ ہوم میرے فیادر اور میرے فیملی دنٹھ مجھے آنا چاہیے اور مجھے آیا ہوں اس میں ہمیں کورونا صدی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو تو انیشیٹیو لینا ہوگا اور آیا میں نیچر لور ٹائگر لور سو میرے کو لگا کی مجھے آنا چاہیے اور اس ایک فرسٹ ایکزامپل جو ایٹھ پاکر لنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پرکوشن لینا ہے